عملی زندگی بنے ہم اللہ سے لینے والے بنے صحابہ اکرام میں وہ تو صفت تھی کہ ان کی زندگی میں علمت تھا اس حجم علیہ السلام حجاز گئے حجاز اور حجاز میں جا کر عرب علماء کو جمع کیا چالیس علماء اکرام کو لے کر وہاں پہنچے چالیس علماء اور پورے پورے عرب کے بڑے بڑے علماء ان کو جمع کی عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء مشاہدین کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک بات رکھی کہ بتاؤ آپ دنیا میں مسلمانوں میں اتنے ساری کمزوری کیوں ہیں ان حیطات و زوال کیوں ہیں اب بتائیں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے والبہ نے الگ الگ جواب دے ایک آلی نے فرمایا حضرت علم کی کمی ہے کہ کون سے علم کی علم دنیا علم دین علم دنیا تو ہے علم دین کی کمی ہے حضرت مولی صلی اللہ علیہ السلام فرمایا بتاؤ اللہ کے نبی کے زمان میں کتنے صحابہ سہائے ستہ کے حافظ تھے کہ بہت ہی کم محافظ تو تھے لیکن حافظ بہت کم تھے کہ اس زمان میں بڑے بڑے مدارس اور لاکھوں کی تعداد و علماء کی جماعت ہزاروں کی تعداد میں مشایخی موجود دنیا کے اندر علم کی کمی اور کتنے لائبریاں کتنے کتب کھانے کہ صحابہ کے زمان میں کتابی موجود نہیں تھی علم دین کے تو کمی نہیں ہے ایک کھڑے ہوئے کہا مال کی کمی ہے مال کی کمی تو کہا اللہ کے نبی کے زمان میں مال کہا تھا ہمارے پاس اس سے رب یوں فرمایا حیدر آباد کے نواب کے پاس اتنا سارا پیسہ آگئے پورے ہندوستان کو خرید لیوے اس مطلب کے بعد کہے صحابہ اکرام کے گھروں میں تو چولے جلتے نہیں تھے ان کے گھروں میں کھانے کے فاقے تھے تو مال کی کمی امن کی نحطہ تکہ سبب نہیں ہو سکتا علماء نے الگ الگ باتیں بتائے تنظیم نے یہ نہیں ہے بہت ساری باتیں بتائی حجم علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک بات بتاؤ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بتاؤ حضرت کیا ہے کہ امت میں علم کی یقین کی کمی ہے علم کی یقین کی کمی ہے کہ یقین کی کمزوری کی بنیاب پر آپ امت میں انحطات ہیں امت میں زوال گئے اور امت نیچے گری ہوئی ہے تو یقین بنانے کی محنت کیا ہے تو مال نے کہا آپ ہی بتاؤ علماء سے پوچھا آپ بتاؤ کیا محنت ہے تو علماء نے الگ الگ جوابات دیئے مال نے فرمایا علماء کا تعلق عوام سے کرنا پڑے گا اور علماء کو عوام میرے اگر عوام کی دنداری کو دیکھنا پڑے گا اسے وہ اللہ صاحب فرماتے تھے علماء کے دو کام ہیں ایک علماء کا کام ہے علماء علماء بناوے ایک علماء کی ذمہ داری ہے یعنی سے مدارس میں ہو رہے ہیں افراد تیار ہو رہے ہیں کوئی گزالی بنتا ہے کوئی جولید بنتا ہے بنتے کے نہیں بنتے بڑے بڑے علماء پیدا ہو رہے ہیں اب تو مدرسے کے پڑھنے وارے طلبہ نوراللدہ کی شرعہ لکھ رہے ہیں ہدایہ کی شرعہ پڑھنے کے زمانے میں لکھ رہے ہیں دعلم میں ایسا یکسوئی سے استادوں کے بعد علماء حاصل کیا گئے کہ پڑھنے کے زمانے میں عربی کتابوں کی شروحات لکھ رہے ہیں معامل علم میں یہ معاملی بات نہیں ہے تو ایک تو ذمہ داری کے علماء علماء تیار کریں اور دوسری ذمہ داری بتائی کہ علماء جہاں امامت کراتے ہیں یا جہاں مدارس میں ہیں ان کی ذمہ داری ہیں کہ وہاں کے مختدیوں کو ان کے لائن کا دین دے ہوئے تاجر ہے تجارت کا دین کہ تمہاری تجارت صحیح کرنے کا طریقہ کیا نوکری کرتا ہے تو امانت کا طریقہ کیا اگر گھاو کا بڑا ہے تو چودرہر کا دین کیا ان کی دین کی پیانس بجانہ علماء کی ذمہ داری ہے اگر ہم نے عوام میں اگر ہم نہ گو سے اور ہم نے عوام میں محنت نہ کی یقین ماننا عوام دنیا سے چلی جاوے گی اور ان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا مجھے غراب کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا مقتدائی امت سے بھی اللہ ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا ہمیں علماء میں گسنا پڑے گا اس سے میرے نبی کو اللہ نے کیا کہا نبی آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے مکہ میں تو پانی نہیں تھا یہ آیت مکی ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّغَارِ سَبْحًا طَوِيلًا نبی جی آپ کو دن میں لمبا تیرنا ہے لم يقل مشین طویلا لم يقل سعین طویلا یونے کا لمبا دوڑنا ہے یونے کا لمبا چلنا ہے بلکہ کہا آپ کو لمبا تیرنا ہے کیا مطلب چلنے والا آرام کر سکتا ہے اور دوڑنے والا آرام کر سکتا ہے تیرنے والا آرام نہیں کر سکتا نبی اپنے زندگی کو امت کے پیچھے لگانا ہے امت کے پیچھے زندگی کو کھپانا ہے اس نے میرے نبی نے اپنے بیٹی فاطمہ کو کہا تھا یا فاطمہ الفیراش میرے بستر کو لپیڑ کے رکھ لے لا راحت بعد اليوم آن سے میرے آرام کے دن چلے گئے انکتگ ایام النوم والراحا آن سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آن سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُمْ جَمِعًا عالم کی ذمہ داری میری ہے میں کیسے ان کے دلوں پر محنت کرو اور ان کے دلوں سے بدپرستی کی باتوں کو نکالو اور ایمان کو بھرو توحید کو بھرو آپ یوں کہتے کہتے ہیں اپنے بیوی کے سامنے رو پڑے اور زندگی میرے نبی نے کبھی چین سے نہیں گزاری حدیث پاک میں لکھا ہے کہ نُتْقُهُ ذِكْرٌ وَسَمْتُهُ فِكْرٌ آپ کی گویائی اللہ کا ذکر تھا دین کا مذاکرہ تھا اور آپ کی خاموشی امت کا دردہ تھا چوبیس چوبیس گھنٹے آپ فکر میں ہوتے تھے امت کا کیا ہوگا امت کا کیا ہوگا حدیث پاک میں لکھا سامانہ تریویزی میں کسن البالی آپ کا بدن خشک مسکیزے کی طرح امت میں گلتے گلتے ہو چکا تھا کہ اللہ نے ہم جانتے نبی تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے تو کتنا تھکے گا امت کے پیچھے کہ یہ سا نہ ہوگے تھکتے تھکتے تو اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے امت کے ایک ایک فردہ کو تیار کیا ابو بکر تیار ہوئے عمر فاروق تیار ہوئے ابو عبدہ بن جررح تیار ہوئے مدینہ کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل تیار ہوئے اور سب سے بڑے عالم زیادہ میں ثابت تیار ہوئے سب سے بڑے قاری عبی بن قعب تیار ہوئے اور علماء کی جماعت کو تیار کیا پورے عالم میں پھیلا دیا ایک نبی کی مہنس سے یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہیں اپنے زندگیوں کو علم والی بنانا عمل والی بنانا امت کی ذمہ داریوں کو جھاننا میرے بھائیوں ہم تو ملکوں میں جماعتوں میں گھومتے ہیں امت بڑی بیچینی کی حالت میں ہے اپنے ہندوستان میں کھالی دیکھو مانگروں کی گلیوں میں گھومو آپ کو نوجوانوں کی زندگی پر آپ کو ترس آئے گا ظاہری لباس آپ کو ٹوپی لگے گی ان کے اوپر کرتہ لگے گا اندر بھائیوں بہت کچھ کھڑا با چکا ہے جب سے موبائل کا زمانہ آیا ہے لوگوں کا تعلق قرآن سے کٹا ہے اہل علم کا تعلق قرآن سے کٹا ہے ہمارا تعلق بھائیوں موبائل سے جھوڑا ہے راتوں کی تنہائیہ اور راتوں کی خلوتیں ایسی ہو چکے اللہ مجھو اور آپ کو ماف کرے اسے ابو دردہ جب حدیث کا درست دیا اپنے شاگردوں کو فرمایا اے میرے شاگردوں کی جمعان تم ایسا کوئی کام مت کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرے کہ لوگ ہم سے کیسے نفرت کریں گے ہمارے استاد ابو دردہ کہ جب کوئی طالب علم رات کو تنہائی میں بشتروں پر گناہ کرتا ہے استاد گناہوں کا کوئی تصور تک نہیں تھا اس ذہن میں کہ بشتروں پر بھی گناہ ہو سکتے ہیں کوئی نوجوان جب رات کی تنہائی میں بشتروں پر گناہ کرتا ہے جس صبح میں اڑتا ہے اللہ تبارک وطالعہ قوم کے علماء اور قوم کے مقتدع کے دل میں اللہ اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے اپنے راتوں کی تنہائیوں کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے جس کی تنہائیہ اچھی ہوگی اس کی محفل اچھی ہوگی اور اس کی مجلس اچھی ہوگی اپنی تنہائیوں کو پاک بناو کبھی نظر غلط نہ جاوے میرے عزیز طلبہ اپنے مدرسے کی زندگی میں کتابوں کو چاٹو کتابوں کے ہاشے کا مطالعہ کرو ایک ایک چیز کو برابر محنت سے پڑو جتنا پڑوں گے باہر کام آئے گا اور ہماری علماء کی ذمہ داری ہے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی تجارت کے ساتھ ساتھ بھی اور کاروبار کے ساتھ ساتھ بھی امت سے ہمارا اختلاط ہوں اور کبھی اللہ موقع دے ہم تنہائی کی جماعتیں بنا بنا کر امت کے عوام کو ساتھ میں لے جاوے تو جب تمہاری عوام سے دوستی ہوگی نا تو عوام اپنے اندر کی باتیں ہمارے سامنے کھولیں کہ موانا میں تو یہ بھی کرتا ہو موانا میں تو یہ بھی کرتا ہو امت کو مسائل کا پتہ نہیں ہے اے تمہیں ناریل ہیں ناریل ان کے کاروبار امت کے سامنے رکھو مچھلیوں کے کاروبار امت کے سامنے رکھو یہ ضرورت ہے کہ امت کو ان کا دین دے رہا اسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر مزی میں درس قرآن زندہ کرو درس قرآن کہ امت کا تعلق قرآن سے جھوڑے دیکھو نوجوان لڑکوں کو دیکھو عشاء کے بعد بائے کو وہ ادھر سے ادھر راستوں پر گھنگتے ہیں رمضان ہمارے مفتی خان پوری صدی اللہ وآد برکات تم بار بار کہتے ہیں اور پوری دنیا کے علماء آج بڑے متفکرین امت کے نوجوانوں کے بارے میں وہ امت کے نوجوان لڑکوں کے بارے میں ہیں کتنی لڑکیاں گیروں سے نکاہ کر چکی ہیں اور کتنے لڑکے گیروں کی بچیاں نکاہ میں لا چکی ہیں کوئی اسلام میں داخل بچیاں نہیں ہوئی اور ان کی زندگی اسے ہی گزر دگی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے یہ ہماری جماعت ہے جب مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے تھے تو بڑے بڑے دنیا کی علماء اور دنیا کے بڑے بڑے اقلمان لوگ ان کے استقبال میں کھڑے تھے بڑی دیوبن میں کانفرس ہوئی تھی اس وقت مالٹا کی جیل کی تنہائیوں کو بیان کیا ہے کہ علماء کی جماعت میں مالٹا کی جیل میں زندگی گزاری ہے اور مجھے پیچھے گرم آگوں سے مجھے داگا گیا اور مجھے تاپا گیا میں نے تنہائیوں میں دو سبق سکھے ہیں ایک تو میں نے یہ سبق سکھا گئے اگر مسلمان یوں چاہتے ہو کہ ہماری دنیا کے اندر نجات ہو اور ہماری آخرت میں نجات ہو ہماری ترقی ہو ہمارا عروج ہو اور دنیا کی قومیں ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں اور دنیا کی قومیں ہمیں مقتدہ مانے تو پہلا یہ کام کرنا پڑے گا آپس کا اتحاد ذرہ ہو تو جم جاؤ سہرہ نظر آؤں گے قطرہ ہو تو مل جاؤ دریا نظر آؤں گے دریا نظر آؤں گے اس آپس کا اتحاد مجھے اور آپ کو بہت ضرورت ہے اور علماء کا اتحاد ہمارے سارے مدارس آپس سے متحد رہے اور عالم کی شان کی خلاف ہے کہ عالم کسی عوام کے سامنے عالم کی بات کرے عالم کی بات کرے یہ حبارہ مدرسہ دال غلوم مہارا تاریخ جب نے صاحب فرما رہے تھے کہ میں بجرات کے پانچ مدارس کو جانتا ہوں انڈیا کی اس میں مہارے میرے سارے نے مہارل مدرسے کا نام لیا اس مدرسے کا میں کہا آپ نے کس سے سنا کہ میں نے مہارا عمر صاحب پالمپوری سے سنا تھا کہ وہاں ایک قوم رہتی کہ وہاں ایک بڑا مدرسہ ہیں اس مدرسے کی برکت سے پوری دنیا میں جہالت کا محل پوری علاقے میں ہیں زلالت ہے گمراہی ہیں خرافات ہیں بدعات ہیں اس مدرسے نے جہاں جگہ پر مکاتب کے جھان بچھا دیئے اس مدرسے نے جگہ جگہ پر علماء کی جماعت کو کھڑا کیا اور ایک مانگرور کی بستی میں کتنے پانسو کے اوپر علماء کی تعداد پیدا کر لی اور گلی گلی میں علماء کی جماعتیں پیدا ہو گئی یہ اس نے علماء نہیں بنے ہیں کہ وہ اپنے کاروباریں مزگول لگے اور صرف اپنے تنہائے میں رہے گے ہماری ذمہ داری کے عوام پر محنت کرنا میں یونیگرس سب جماعت میں چلے جاؤ محنت کرنے کے طریقے سوچو تدبیر اختیار کرو ایک بات بتائی آپس کے اندر کیا کرنا کہ آپس کے اندر محبت سے رہنا اور ہماری علماء تو ارادہ کریں ماشاء اللہ ہم کبھی ارے امام شافی کا مسطق رفع ایدن کرنا ہے ہماری مسطق کا مسطق رفع ایدن نہیں کرنا امام شافی بغداد میں امو حونیفہ کی قبر پر گئے اور رفع ایدن نہیں کیا امام شافی کا مسطق رفع ایدن گئے تو پوچھا ان کے ساگیدن حضرت آپ نے رفع ایدن نہیں کیا آپ کا مسطق رفع ایدن گئے کہ اس قبر والے کے اکرام میں نہیں کیا اس قبر والے کے اکرام میں نہیں کیا یہ آپس میں دلوں کا جھوڑ تھا اور آپس میں دلوں کی محبت تھی بڑو کو عزت دو چھوٹے علماء پر شبک کرو علماء ہے ہم تو علماء علماء جب آپ سے محبت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آپ دیکھوں گے آپ کی تنظیم علماء مانگرول آپ دیکھوں گے آپ کی برکت سے پورے کاٹھیاوڑ کا ماحول بنے گا مفتیانی کرام کی قدر کرو ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کو رکھو ہمارے علماء مفتیانی کرام کے پاس جاوے ہمارے عوام مفتیانی کرام کے پاس جاوے اور اپنے زندگی کے مسائل رکھے بے وقت تکم ہو چکا ابھی میرے سامنے کچھ باتیں زخن میں آئی تھی لیکن وقت تکم ہے آپ علماء سے سنتے لے گے انشاءاللہ ہم مفتیانی کرام سے علماء سے ہم تعلق رکھے دوسری بات فرمائی کہ میری دل کی تمنہ میں ایک سبق سی کا دوسرا یہ آیا ہو اگر امت دنیا اور آخر نجات چاہتی ہیں تو جگہ جگہ پر قرآن کریم کو زندہ کرے قرآن کریم کی الفاظ کو قرآن کریم کے معانی کو الفاظ کے بارے میں فرمایا جگہ جگہ پر مکاتب کا قیام ہو ہمارے علماء جو پڑھاتے نہیں کہ یہ پڑھاتے جن کو پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی پڑھاتے نہیں کہ یہ ہمارے علماء عیشاء کے بعد بڑوں کو پڑھاوے فی سبیل اللہ پڑھاوے بڑوں کا مدرسہ ہمارے امدوات میں ابھی دو ہفتے پہلے تنظیم علماء حمدق پوری امدوات کے علماء جمع ہوئے تھے اور ہم نے کار گزاری لی اکثر جگہ و مساجم عیشاء کے بعد چار علماء وہاں بیٹھے گئے ایک کے پاتھ بیس ایک کے پاتھ پچاس ستر سال کا بڑا بھی ہے پندرہ سال کا نوجوان بھی ہیں بیس سال کا بھی ہیں تیس سال کا بھی ہے روز قرآن کریم سکھ رہا ہے کہ مکاتب کا قیام پوری امت کے عقائش صحیح ہو اور امت کا قرآن صحیح ہو اور دوسری بات فرمائی معنان کا مطلب ہے ہمارے علماء کرام معنور کی تمام مساجم درسے قرآن کو زندہ کریں امت کا تعلق قرآن سے کہ امت کے علماء اب ایک ایک ہفتے میں یا ہفتے میں دو بار یا تین بار یا ایک بار مسورے سے قرآن کریم کے درسے کو گئے تاکہ امت کا تعلق قرآن سے جھوڑے اس کی مجوہ اور آپ کو فکر کرنی ہے اور ساتھ میرے بھائیوں ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ پڑھنے کے زمانے پڑھانے کے زمانے میں اپنی تنہائیوں کو پاک بناتے ہوئے اور اپنی زندگی کو سوارتے ہوئے اور اپنے عامال کو سوارتے ہوئے یہ کوئی علماء کرام پر فرض نہیں ہے لیکن عوام کو لینے کا طریقہ ہے عوام ہمارے ساتھ رہیں گے ان کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی علماء کیسے کیسے مسائل پوچھتے ہیں ہم جب ہاتھ میں تھے پٹنا میں تو ایک عرب نے مجھے پوچھا کہ مونہ میرا ہو گیا تھا ایکسیرن بھول سے ہو گیا تھا تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو قتل خطہ قتل عمد کا مسئلہ ہے ایک ساتھ نے مجھے پوچھا کہ مونہ میں مراقش کا عرب تھا میں مراقش کے اندر میں سفر کر رہا تھا میں نے بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیا مراقش میں ٹرین میں ایک جگہ سے ایک جگہ تک میں نے فضل عمر کی تعلیم میں نے حقوق کی بات سنی تو عرب تلپ رہا تھا مراقش کا میں کیا کروں مجھے اس کا حل بتاؤ میں نے ایک مولانا سے پوچھا مولانا بتایا اس کا حل یہ ہے اس کو کہو کہ بیٹو عطبہ اور استغفار کر اور وہاں جانے کے بعد دوبارہ تو وہاں کا ٹکٹ لے اور ٹکٹ کو لینے کے بعد ٹکٹ کو پھار دے تاکہ سرکار کو ٹکٹ کے پیسے مل جاوے وہ اتنا ہمارے خوشی کے جملے لگا کہ میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ نکل گیا امت اپنے مسائل اپنے سامنے رکھتی ہے میں افریقہ میں تھا کتنے افریقہ کے لوگوں نے اپنی بیس بیس سال کی زکاة نکالی علماء کے ساتھ اللہ کے راستے میں چل کر امت کو زکاة کا ہی پتا نہیں ہے اگر زکاة کا پتا ہے تو زکاة کے مسارف کا پتا نہیں ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم بزرگوں کی صحبت میں رہے پڑھنے کے زمانے میں اشتادوں کی خدمت کرے ان کے پانس بیٹے علم لے مدرسے کے کنکروں کی بھی قدر کرے کنکروں کی بھی مدرسے یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کو بائق لے کر آنے کا موقع بلا ہے وانا تو چل چل کے بھی کسی کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی صاحب القادر رائی پوری فرماتے ہیں میں دارون دیوبن میں گیا میں نے پرچار کا حد مجھے داخلہ کرنا ہے فرماتا تمہاری جگہ نہیں ہے دیوبن میں کھانا بچوں کا ملتا ہے اب گھر ختم ہو چکے ہیں فرماتا مجھے سیمات کرنے کا موقع ملے گا آپ سن سکتے ہو عبدالقادر صاحب رائی پوری فرماتے ہیں کہ میں دیوبن میں پڑھتا تھا جب رات کا وقت ہوتا تو میں دیوبن کی دکانوں پر جاتا فرور کی دکانیں دکانیں بن ہو جاتی وہاں چھل کے پڑھے ہوتے میں چھلکوں کو جمع کرتا مدرسے میں لاتا ہوسے میں چھلکوں کے دھوتا اور میں چھل کے کھا کر اپنی زندگی ایک ایام کے نو سال میں نے گزارے ہیں دنیا ان کو سیدنا عبدالقادر رائی پوری کہتی ہیں گیجین کے انتقال بجھے پاکستان ان کا انتقال ہوا تھا کتنا مجمع جنازے میں تھا اور ہندوستان کے بڑے بڑے ساتھی بڑے بڑے علماء ان کے جنازے کو واپس لانے پر مسیر تھے ہندوستان میں ایسا کیوں ہوا جس انسانیں فروڑ کے پتے کھا کر پتے کھا کر زندگی کی تعلیم کی زندگی گزاری ہو علم پائے ہو بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا لیکن ہمارے مدارس والے آپ کو اس نے سہولت دے رہے گئے تاکہ ہمارے بچے آج کے زمان میں پڑھے مانا بچے پڑھنے کا بزاد نہیں رکھتے پڑھو گے انشاءاللہ اس سے مدارس کے اندر میں ہمارا دعوت کا کام ہو رہا ہو بزرگوں کی آمد یہاں ہو رہی ہو ماشاءاللہ تو ہم بزرگوں سے سب کے سب بیعت ہو جائے خالی بیعت ہونے کا مطلب نہیں ہے ان سے اپنی زندگی برقرار رکھے ان کی نگرانی میں اپنی زندگی گزارے تو حالات میں میرا اور آپ کا جمنا کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اللہ تعالی ہم تمام بات واللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ و لکا الخیر کلہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفل لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفل لنا و لی اخبادنا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذین آمنوا ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الوحیم لا الہ الا اللہ الحليم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظيم والحمد للہ رب العالمین اسألوك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغلیمت من كل بر والسلامة من كل اث لا تدع لنا ذمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فروجته ولا ذروًا إلا كشفته ولا دینًا إلا قذيته ولا مريضاً إلا شفيتا ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اكرم الاكرمین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا حج یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا ترفت عین ولا تکلنا الى انفسنا ترفت عین ولا تکلنا الى انفسنا ترفت عین اللهم انا نسألوك من الخير كل عاجله وآجل ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجل ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم انا نسألوك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انا نسألوك علماً نافعا ورزقاً واسعا وعملاً متقبلا وشفاء من كل لدا اللہم اننا نعوذ بکا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسبع وعین لا تدمع وعین لا تدمع ودعاء لا يستجابول اللہم آنس وحشتنا في قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم زدنا ولا تنقسنا واکرمنا ولا تہننا واکرمنا ولا تہننا اللہم اننا نعوذ بکا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سختك اللہم اننا نعوذ بکا من جهد البلا ودرك الشقا وصوغ القذا وشمااتة الاعداء اللہم اننا نسألك من خیر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیغ العليم وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا رحمت رحمت